اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی مزیدار سا چکن فرائی بہت ہی سیمپل اور ایزی ریسپی ہے زیادہ ٹائم ٹیکن بھی نہیں ہے بس آپ کے پاس چکن مارینیٹ ہونا چاہیے تو آپ کسی بھی وقت بنا سکتے ہیں تو آئیے ریسپ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چکن کو مارینیٹ کرنا ہے اس کے لئے میں نے لیا ہے فور ٹیبل سپون یوگرٹ یعنی تہی اس کے بعد میں اس میں شامل کر رہی ہوں فور ٹیبل سپون ہی لیمن جوز جنجر گارلک پیسٹ لیا ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون ریڈ چلی فلیکس لیں گے ہم وان ٹی سپون ریڈ چلی پاؤڈر بھی وان ٹی سپون زیرا پاؤڈر وان ٹی سپون کورینڈر پاؤڈر بھی وان ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر ہم لیں گے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاؤڈر بھی ہاف ٹی سپون سالٹ وان ٹی سپون ہلتی پاؤڈر میں لے رہی ہوں کوٹر ٹی سپون بلیک سولٹ بھی ہاف ٹی سپون اجوائن ہم لیں گے کوٹر ٹی سپون اور یلو فوڈ کلر میں لے رہی ہوں ہاف ٹی سپون ان سب انگریرینٹس کو مچھے طرح سے مکس کر لیں گے موسیقی 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 یہ چیکن کو ہم نے اچھی طرح سے مسائلہ لگا لیا ہے اس کو میرینیٹ ہونے کے لئے ہم تقریباً 1 آر کے لئے رکھیں گے اگر آپ اوور نائٹ یہ سے زیادہ بھی رکھنا چاہتے ہو تو رکھ سکتے ہیں میں نے چیکن کو اوور نائٹ میرینیشن کے لئے رکھا تھا اب چاہے تو اس چیکن کو سٹیم کر کے فرائی کر سکتے ہیں لیکن میں اس سے کوک کروں گی میرینیٹڈ چیکن ہم ایک پین میں لیں گے اور اس میں ہاف کپ پانی شامل کریں گے اور اسے پکنے کے لئے رکھیں گے پہلے ہم تھوڑی در اسے ڈھک کر پکائیں گے دس منٹ کے بعد ہم لیڈ ہٹا دیں گے اور اس کے بعد چیکن کو اسی طرح سے پکائیں گے ہم نے اس کا سب پانی ڈرائی کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے چیکن گل بھی جائے اور ٹوٹے بھی نہیں یہ دیکھیں جی مارا چیکن اچھے طرح سے گل بھی گیا ہے میں نے اسے ایک الگ برطن میں نکال لی چیکن کو تھوڑا ٹھنڈا کر لیں گے اس کے بعد میں نے ٹو ٹیبل سپون فائن فلور لیا ہے یعنی میدہ لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہی میں نے کون فلور لیا ہے اب یہ سب میں ہمارے چیکن پر ڈرسٹ کروں گی کوٹنگ نہیں کرنے صرف ڈرسٹ کرنا ہے چیکن پر اس طرح سے ہم سب چیکن پر میدہ اور کون فلور ڈرسٹ کر دیں گے اور اپنا چیکن اس میں ہم فرائی کریں گے ہیٹ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے اویل کی نورمل ٹیمپریچر ہونا چاہیے ہیٹ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے ہیٹ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں جی کتنا اچھا ہمارا چیکن فرائی ہو رہا ہے اور اس میں ہمیں یہ بھی ٹینشن نہیں کہ ہمارا چیکن اچھی طرح سے کوک نہیں ہوا ہے یہ اوریڈی کوک چیکن اس کو جسٹ ہم نے کلر دینا ہے اور بہت ہی مزی کا یہ فرائی چیکن بنتا ہے اب ایک بار اسے ضرور ٹرائے کریں آپ سب کو بہت مصند آئے گا اسی طریقے سے میں سب چیکن فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں جی ہمارا سب چیکن فرائی ہو چکا ہے اب میں اسے پلیٹر کر لوں گی اور سیلیڈ کے ساتھ اسے سرف کروں گی آئی ہوپ آپ کو آج کی رہی سے بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھنکس پور واشنگ